بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ کو ایک ایسی صورت بتاؤں گا جس کے بالے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ صورت دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے اس صورت کو جو بھی پڑھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ پاک وہ اس بھی کر دیتے ہیں یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند دیدہ صورت ہے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک بھی ہماری پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں گے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جو بھی چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتا ہے تو کیوں نہ اس صورت کو اگر ہم روزانہ پڑھ لیں تو ہم اللہ سے جو بھی مانگے گے اس صورت کی برکت سے ہمیں ملے گا کیونکہ یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی جواب نہ دیا جب تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی جواب نہ دیا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے وائے ہو کہ تم نے تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک چیز پوچھی اور آپ نے جواب نہ دیا تو پھر مجھے خوف ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا میں پھر الگ ہو گیا کہ مجھے میری اس حرکت کی وجہ سے مجھ پر کوئی وحی اللہ کے نبی پر میری اس حرکت کی وجہ سے کوئی وحی نازل نہ ہو جائے تو میں اس ڈر اور خوف کی وجہ سے الگ ہو تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم جانتے ہو مجھ پر آج ایک ایسی صورت نادل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے وہ صورت اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا یہ صورت جو قرآن مجید کے 26 پارے میں موجود ہے یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے اور آج یہ صورت مجھ پر نادل ہوئی کیوں نہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگوگے آج مل جائے جس چیز میں ہاتھ ڈالوگے وہ سونا بن جائے اور خاص کر یہ صورت پڑھنے سے اللہ پاک رزق میں ایسی برکت اور غصت پیدا کر دیتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی تو میرے بھائی اور میری بھیروں اس صورت کو آپ روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے اور یقیناً اس صورت کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک غیب سے مدد فرماتے ہیں اور غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد پسندیدہ صورت ہے اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیزوں کو اوپر عمل کریں گے تو اللہ پاک ہماری ہر دعا کو قبول فرمائیں اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں میرے حبیب پر سلام بھیجا کرو میرے حبیب پر درود بھیجا کرو میں بھی درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے تو دوستو آپ اس صورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے رزق کے ایسی برکتیں ہوں گی کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس صورت کو پڑھ کر جو بھی مانگو گے اس صورت کی برکت سے اللہ پاک عطا فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے ہماری تمام پریشانی اور مصیبت کو قدر فرمائے آمین جزا کرو